بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہم نے پاک سٹڈی کی سریح شروع کی ہے آج اس کا پارٹ فائیو کور کر لیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے فرسٹ ایم سی کیوز کی طرف پہلی راؤنٹیبل کانفرنس میں کانگرس کی نمائندگی کس نے کی تھی اس کا آپشن ڈی درست ہے کانگرس کی نمائندگی کرنے کوئی بھی نہیں گیا تھا کونسا انسیڈنس قید اعظم کے چودہ نکات کا باعث بنا تھا اس کا آپشن سی درست ہے نہرو رپورٹ قید اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں چودہ پوائنٹس تحریر کیے تھے جس میں مولانا محمد علی جہر نے قید اعظم کی مدد کی تھی موپلا ریولٹ کب سامنے آیا تھا کب شروع ہوا تھا اس کا آپشن بھی درست ہے انیس سو اکیس میں مالہ بار میں پہلی آئین ساز اسمبلی نے ابجیکٹو ریولیشن کب پاس کی تھی اس کا آپشن بھی درست ہے انیس سو انچاس میں اس کی اگزار ڈیٹ ہے بارہ مارچ انیس سو انچاس انڈیفائی دا سیکریٹری آف سٹیٹ فار انڈیا ہو لیڈ دا کیبینٹ مشن ان نائنٹین فورٹی سکس انڈیا کے کس سیکریٹری آف سٹیٹ نے انیس سو چیلیس کے کبینہ مشن کی سربراہی کی تھی اس کا آپشن سی درست ہے لارڈ پیتھک لارنس نے دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو ڈوائیڈڈ دا کنٹری انٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینٹیس نے ملک کو کتنے ایسوں میں تقسیم کیا تھا اس کا آپشن بھی درست ہے الیون پروینسز میں دا انڈیا کے مسلمانوں نے کانگریس منسٹریز کے استیفہ دینے کے بعد ڈے آف ڈیلیورنس کب اوزارو کیا تھا اس کا آپشن ڈی درست ہے بائیس دسمبر انیس سو انتالیس میں دا فرسٹ اردو نیوز پیپر پبلشڈ آفٹر دا کریشن آف پاکستان واز پاکستان بننے کے بعد پہلا اردو اخبار کون سا شائع کیا گیا تھا اس کا آپشن بھی درست ہے دسمال ٹاؤن تفتان is located near پاکستان's بارڈر وید تفتان شہر پاکستان کے کس ہمسائے ملک کے بلکل بارڈر پر واقع ہے اس کا آپشن سی درست ہے ایران پاکستان جوائنڈ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن ان پاکستان نے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن میں کب شمولیت اختیار کی تھی اس کا آپشن ڈی درست ہے انیس سو پچانوے میں اس کی اگزیکٹ ڈیٹ ہے فرس جانوری انیس سو پچانوے ویچ آف پاکستانی سٹیز واز ٹوٹلی ڈیسٹروائیڈ ان نائنٹین تھرٹی فائیو ارتھکویک انیس سو پینتیس کے آنے والے جلزلہ میں پاکستان کا کونسا شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اس کا آپشن بی درست ہے کوئٹا دا فرسٹ وارٹر اکارڈ واز سائنڈ امانگ دا پروینسز ان پاکستان کے صوبوں کے درمیان پہلا وارٹر اکارڈ کب تیپ آیا تھا اس کا آپشن سی درست ہے انیس سو اکانوے میں پاتھوے ٹو پاکستان اس دہ آٹو بائیو گرافی آف پاتھوے ٹو پاکستان کس کی آٹو بائیو گرافی ہے اس کا آپشن بی درست ہے چودری خالق زمان کی آٹو بائیو گرافی کہتے ہیں جو کتاب اپنی زندگی پر لکھی گئی ہو پاکستانز لارجیسٹ ٹریڈ پارٹنریز وہ کون سا ملک ہے جس کے ساتھ خریدتا بھی ہے اور سب سے زیادہ چیزیں خریدتا بھی ہے اس کا آپشن اے درست ہے یو ایس سے مندرجہ چیل میں سے کون سا واقعہ آٹھ اپریل انیس سو پچاس میں سائن کیا گیا تھا اس کا آپشن سی درست ہے لیاقت نہرو پیکٹ ملاخرہ ایس ای فیمس گیم پلیڈ ان دا پروینس آف ملاخرہ ایک مشہور کھیل ہے یہ کس صوبے میں کھیلا جاتا ہے اس کا آپشن سی درست ہے سندھ میں ملاخرہ ریسلنگ کی طرح کا ایک کھیل ہے پاکستان کی قومی ترانے کا ٹوٹل درانیا کتنا ہے اس کا آپشن بھی درست ہے ایٹی سیکنڈ پاکستان ہاکی میں کتنی دفعہ اولمپک چیمپئن بنا ہے اس کا آپشن سی درست ہے تین مرتبہ آفٹر دا کریشن آف پاکستان پاکستان بننے کے بعد پہلا ریڈیو سٹیشن کہاں پر بنایا گیا تھا اس کا آپشن بھی درست ہے کراچی میں جبکہ پشاور میں پہلے سے ہی ایک ریڈیو سٹیشن موجود تھا جبکہ نیب کو کب بنایا گیا تھا اس کا آپشن بھی درست ہے نومبر سولہ انیس سو نینانوے میں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو بھی اختتام کو پہنچی آج کی ویڈیو میں ہم نے پاکستیشن سریز پارٹ فائیو کو قبر کیا میں ویڈیو کو چھوٹی ہی رکھتا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ اٹینشن ہو اور زیادہ یاد رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ